پاکستان کے قیام پر اس کے ساتھ رسن قلات کے متنازہ الہاق کے بعد جن چار شخصیتوں نے بلوچ سیاست کو نظریاتی اور مزاہمتی سمتیں دی ہیں ان میں غوث بخش بزنجو، نواب اکبر خان بکتی، اتا اللہ مینگل اور نواب خیر بخش مری شامل ہے اپنی شخصیت، نظریات اور حکمن عملی کے لحاظ سے نواب خیر بخش مری بہت مختلف تھے وہ ایک مہم جاب تھے نینشل عوامی پارٹی سے منسلک رہنے کے باوجود انہوں نے پارٹی کی سیاست نہیں کی وہ ایسی پارٹی سے وابستہ تو تھے جو پاکستان میں جمہوری سیاست پر یقین رکھتی تھی مگر عملاً وہ آزاد بلوچستان کی جدوجہد کا حصہ تھے جب زلفکار علی بھٹو کی حکومت بنی تو نیشنل عوامی پارٹی کو صوبہ خیبر پختونخواہ اس وقت کے صوبہ سرحج اور بلوچستان میں گورنر کے عہدے دینے کا معاہدہ ہوا غوث بخش بزنجو نے خیر بخش مری کو گورنری کی پیشکش کی تو انہوں نے انکار کر دیا وجہ یہی تھی کہ وہ شروعی سے پاکستانی ریاست کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے نواب خیر بخش مری ایک ہزار نو سو ستر کی دہائی میں بلوچوں کی مسلح جدوجہد کے مماروں میں سے تھے بعد میں زلفکار علی بھٹو نے نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگائی اور جن قائدین کو گرفتار کر کے ہیدر آباد جیل میں ڈالا ان میں نواب خیر بخش مری بھی شامل تھے زلفکار علی بھٹو نے بینظیر بھٹو کو اپنے اخری خط میں لکھا تھا کہ اگر کبھی نواب خیر بخش مری سے ملاقات ہو تو میری طرف سے معافی مانگ لینا ان سے کہنا کہ میں مجبور تھا دو ہزار سات میں جب بینظیر بھٹو جلاوطنی کے بعد پاکستان لوٹیں تو نواب خیر بخش مری کے بیٹے بالاچ مری کی فاتحہ پانے ان کے ہاں گئیں اس موقع پر جنرل مشرف کی عامریت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بینظیر بھٹو نے کہا کہ مری صاحب ایسا ظلم عامریتوں میں ہوتا ہے نواب خیر بخش مری نے تنزیہ جواب دیا کہ وہاں اب کے والد کے دور میں بھی یہی ہوا تھا وہ پاکستان کے اتنے مخالف تھے کہ جب بینظیر بھٹو نے فون پر رابطہ کر کے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر تم پاکستان کی سابق وزیر اعظم کے طور پر آنا چاہ رہی ہو تو مت آنا اور اگر سندھ کی بیٹی بن کر آنا چاہ رہی ہو تو خوش آمدید نواب خیر بخش مری سیاست اور نظریہ میں جتنے سخت گیر تھے میل ملاب اور گفتگو میں آدمی ہی نرم خواب تھے ہر جملے کو تول کر ادا کرتے تھے اور استلاحات کا استعمال سوچ سمجھ کر کرتے تھے تاکہ سیاسی معنی بدل نہ جائے اسی لیے طویل عرصے تک صحافیوں سے دور رہے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ صحافی ان کی باتوں کے اصلی معنی سمجھ نہیں پاتے وہ سخت گیر سوچ رکھنے والے شخص کے طور پر جانے جاتے تھے لیکن بات کرتے ہوئے انتہائی نرم لہجے میں بولتے تھے گفتگو میں قطیت نہیں تھی اور بات کا آغاز ان جملوں سے کرتے تھے میرے خیال میں شاید میں غلط ہوں میں سمجھتا ہوں اگر میری بات درست ہو تو ان کا غوث بخش بزنجو نواب اکبر خان بکٹی اور اتاولہ منگل کے ساتھ طویل عرصے تک اس بات پر اختلاف رہا کہ انہیں آزاد بلوچستان کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے جس کا بہترین راستہ مسلح جدوجہد ہے اسی لیے جب نواب اکبر بکٹی کو ہلاک کیا گیا اور بی بی سی نے نواب خیر بخش مری سے ان کا رد عمل جاننا چاہا تو لہجے میں ٹھہراؤ کے ساتھ اپنے مخصوص انداز میں کہا کہ شاید اکبر خان کے فکری ارتکا کا مسئلہ تھا مانی یہ کہ نواب اکبر بکٹی اخری عمر میں یہ بات سمجھے کہ مسلح جدوجہد اخری راستہ آج بلوچستان میں جو مسلح جدوجہد جاری ہے اس کی نظریاتی بنیاد نواب خیر بخش مری نے ڈالی میں نے ایک ملاقات میں ان سے پوچھا کہ ماضی اور آج کی مسلح جدوجہد میں فرق کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس بار مسلح جدوجہد کی مدد طویل ہوگی انہوں نے ویتنامی گوریلوں اور امریکی فوج کے درمیان لڑی جانے والی جنگ کا سائنسی تجزیہ کیا پھر اس کا موازنہ مری گوریلوں اور پاکستان کی فوج سے کیا انہوں نے گوریلوں اور فوجیوں کے قد کارٹ ایک گھنٹے میں لڑنے کی صلاحیت اور فاصلہ تے کرنے کے عداد و شمار دیے پھر اس نتیجے پر پہنچے کے لڑنے میں بلوچ گوریلے پاکستانی فوجیوں سے بہتر نواب خیر بخش مری کی سیاست تنقید کی زد میں رہی ہے ان کے اپنے بیٹے بالاش مری نان جنگ میں لڑے اور میرے لیکن مسلح جد و جہد کے میمار اور دائی ہونے کے باوجود خیر بخش مری کبھی بھی خود نہیں لڑے انہوں نے مریوں کو گولی چلانے کی ترغیب تو دی لیکن قلم چلانے کی نہیں مارکست ہوتے ہوئے بھی مراہت یافتہ زندگی گزاری اور نواب خیر بخش مری کی فکری اور نظریاتی جنگ کی قیمت انہوں نے خود کم مگر ان کے قبیلوں اور ہم فکر ساتھیوں نے زیادہ عدا کی وہ بیک وقت مارکست بھی تھے اور بلوچ قوم پرست بھی قبائلی بھی اور ایک لحاظ سے ارسنسٹ یعنی نسل پرست بھی کہ اپنے ہم طبقہ پنجابیوں کو بھی پسند نہیں کرتے تھے یہ چار صلاحیتیں ان کی شخصیت میں گائل مل گئی تھی جس کے نتیجے میں پیچیدگیاں بھی پیدا ہوئیں ان تمام تضادات کے باوجود حقیقت یہ بھی ہے کہ نواب خیر بخش مری وفات تو پا گئے ہیں لیکن ان کا فکری اور نظریاتی اندھن شاید بلوچ گوریلوں کو طویل عرصے تک توانا